یہ لی ہے ولیمے کے لیے میں اکسی یہ برات کے لیے دلین کا سوٹ ہے یہ تقریباً پانچ ہزار کا ہے جو ولیمے کا ہے تقریباً یہ دو لاکھ کے قریب ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں تو جی اب اس صبح کے دس بات چکے ہیں رات کو میں شوفنگ کر کے کافی لیٹ آئی تھی تقریباً دس بجے آئی تھی پھر شکر ہے میرے بچوں نے کھانا شانہ بنایا ہوا تھا پھر آکے میں نے پہلے چاہے پھی اس کے بعد میں نے کھانا کھایا تھا کیونکہ میرے سر میں شدید دار تھا تو ولوک میرے خیال میں کل زوہے بیٹے نے بنایا ہے اپلوڈ بھی زوہے بیٹے نہیں کیا ہے تو وہ بھی میں نے نہیں دیکھا کہ اس نے بعد میں کس طرح کا ولوک بنایا تھا باقی جو ہے گیٹ ہمارا کلر ہو چکا ہے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں الحمدللہ الحمدللہ ہمارا گھر بہت خوبصورت لگ رہا ہے دیواریں سفید ہو چکی ہیں ساتھ گیٹ بھی کلر ہو چکا ہے ماشاءاللہ خوبصورت لگ رہا ہے باقی جی کل میرے پیارے بہن بھیوں کے کومنٹ تھے کہ آپ بیٹی کے سوٹوں کے پریس نہیں بتائی تو میرے بہن بھائیوں وہ دس ہزار کے دو سوٹ تھے اس وجہ سے میں ویڈیو کے شروع میں بتا رہی ہوں جو میرے بہن بھائی نے کل پوچھا تھا وہ آج میری ویڈیو دیکھیں گے تو وہ سن لیں گے باقی جو ہے نا رات کو میں اپنی بہو کی شوپنگ کر کے آئی ہوں تقریباً دو لاکھ کے قریب وہ بھی کچھ سمان میں بھول چکی ہوں مائیوں کا سمان بھی میں بھول چکی ہوں باقی تھوڑی سی جھلکی آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں ہاں جی دو میں نے فینسی سوٹ لیا ہے ایک برات کے لیے لہنگا چولی لیا ہے تو بلیمے کے لیے میں نے میکسی لی ہے دولین کی تو وہ وہاں سے آپ لوگوں کو یہ دکھا دیتی ہوں یہ لی ہے بلیمے کے لیے میکسی یہ برات کے لیے دولین کا سوٹ ہے ہلکا ساہ جو ہے نا آپ لوگوں کو یہ دکھا دیتی ہوں یہ ہے جی برات کا لہنگا چولی تو یہ مہرون بھی نہیں ہے لال بھی نہیں ہے یہ اناری کلر ہے یہ بلیمے کی میکسی جس طرح یہ انس کا کلر ہے برات کا سوٹ ولیمے کا سوٹ میں نے لیا ہے ایک لاکھ کے دو سوٹ لیے ہیں میں نے کہا بھین بھائیوں کو پریز بتا دیتی ہوں پھر شام کو دوبارہ کومنٹ ہوں گے آپ نے پریز نہیں بتائی تو یہ دو سوٹ ہوگے باقی کی شوپنگ بھی ہے یہ شاہ پر پڑے ہیں باقی کے بھی میں نے سوٹ لیا ہے تقریباً پانچ پانچ ہزار کے پانچ ہزار والے چھ ہزار والے یہ ابھی کیونکہ میں سوٹ لیا ہے یہ ان کو کھول کے دکھاتی ان کو سمیٹنا بڑا مشکل کام ہے ان کو لپیٹنا میرے لئے بہت مشکل کام ہے یہ تو دکان دار ہوتے ہیں وہ تو آپ نے سوٹ لپیٹ کے لبوں میں ڈال دیتے ہیں باقی یہ والے شاہ پر پڑے ہیں یہ بھی میری بہوکے ہی ہیں یہ دو جوتے ہیں ایک ولیمے کا ہے ایک برات کا ہے یہ تقریباً پانچ ہزار کا ہے جو ولیمے کا ہے یہ آپ لوگ دیکھیں یہ اس کی نیچے مطلب یہ ولیمے کا ہے دولین کا تو یہ ہو گیا ولیمے کی آپ لوگوں نے دیکھئے تو یہ بلکل سوٹ کے ساتھ میچ ہے بلکل اے کی کلر ہے تو یہ ہے برات کی جوٹی باقی یہ تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے یہ جو میکپ وغیرہ کا سامان ہوتا ہے یہ اس کی بیچ میں ہے یہ مطلب یہ فل ہے میکپ سے یہ اس طرح ہو گیا باقی جی میری جو ہے وہ کی الحمدللہ الحمدللہ شوپنگ ہو چکے تقریباً یہ دو لاکھ کے قریب ہوئی ہے ابھی میں نے ماہوں کا سوپ پھی لینا ہے ماہوں کو جوتے پھی لینا ہے جو بھی ہوتا ہے ماہوں میں دیکھا سامان وہ سب میں نے لینا ہے انشاءاللہ وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی باقی جہاں آپ سب ہیں انہوں نے بہت ساری دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک میرے شاہزے بیٹے کو نظر بل سے بچائے میری باو کو بھی ہمارے لیے بہت ساری دعا کرنی ہے کہ ہماری جہاں شادی ایسے خیر خوشی سے ہو جائے باقی الحمدللہ کٹ جہاں ہم لوگوں نے سب کو بانٹ دی ہیں باقی جہاں کچھ چند گھر رہ گئے ہیں جن پہ بانٹنے ہیں کیونکہ زہیو کا وہ کام پہ بھی جاتا ہے پھر جہاں بھی جارا گھر کا کام بھی کرتا ہے کچھ نہ کچھ جہاں جو ہمارے قریب ہیں ہم کو کٹ بھی بانٹتا ہے اس کے بعد کچھ کٹ میرے بھائی نے بانٹے ہیں کچھ کٹ میرے ابو نے بانٹے ہیں کچھ جہاں بانٹے ہیں تو اس طرح سب نے میل جن کر ہمارے شادی کے کٹ بانٹے ہیں تو جی ابھی جو ہے نا زہیر پیٹا اس کا ابو بال بھی کٹوائیں گے جو ہے نا تقریبا چالیس کلو گندم لے گے ہیں وہ آٹا بھی بنوائیں گے کیونکہ جب ہم ہمارے میندی کا فنکشن ہوگا نا تو ہم گھر پہ ہی روٹی بنائیں گے مدلہ دیکھیں وغیرہ ہوگی وہ ادھر گھر پہ بنائیں گے تو وہ مہمانوں کے لئے کھانا بنانا ہے تو اس وجہ سے وہ آٹا بنوانے کے لئے گئے ہیں باقی جو گھر کا راشن پانی ہوگا وہ بھی آج لیں گے لیکن ابھی یہ کپڑے آپ دکھو دکھوں تو کافی جمع ہو چکے ہیں کیونکہ میں اکیلی بندی ہوں تو گھر کے میں وزار بھی جاتی ہوں اور گھر کے کام بھی کرتی ہوں اس کے بعد جیسے آپ کو پتہ کہ میری صحت بھی ٹھیک نہیں ہے رات کو پوری رات مجھے نید نہیں آئی اتنے میرے سر میں شدید درد تھا پٹھوں میں اتنا شدید چھکاؤ تھا ہوں گی کیونکہ میرے بیٹے کی شادی ہے تو میں اتنی زیادہ خوش ہوں کہ ایسا دن آپ سب کو بھی اللہ پاک دکھائے ہم سب کو دکھائے تو ابھی شام ہو چکی ہے باہر پانی لگا رہا ہے دیوار کو ترائی کر رہا ہے ابھی میتری بھائی آئے گا پلستر کر رہا کیونکہ یہ تھوڑی سی دیوار تھی تو کافی بری لگ رہی تھی اس وجہ سے میں نے پانی لگا دو ابھی سی میٹ بھی آ جائے گی یہ جگہ ہم لوگ نے بنا دی ہے اس جگہ پر مرس سنگل کھڑ رہنا کھڑ گے ملکم کھڑ کھڑ اس وجہ سے یہ چالیس کلو آٹا بھی بن کے آ چکا ہے اور میں نے کپڑے دھوئے تھے تو یہ کپڑے بھی ابھی سوک چکے ہیں یہ بھی ہم لوگ نے اتار لیے ہیں ابھی جو اچھے طریقے سے سوک جائے گی پھر جو ہے نا پھولا پیٹ گے نکل میں رکھ ہوں اس کو نہ خرق ہوں تو ابھی ازانک کے ٹائم بھی ہو رہا ہے نماز کا ٹائم بھی ہو رہا ہے تو آج میرے خال میں لیٹ بھی خراب ہو گئی ابھی یو پی ایس یواز آ رہی ہے تو میں جو ہے جا پیزار جاتی ہوں تو مجھے بہت اچھے اچھے چیز ہیں جو ہیں نظرتی ہیں تو میرا دیو کرتا ہے میں یہ چیز بھلے یہ بھی چیز لے لہوں لیکن کیا کروں اتنی زیادہ ہے بندے کو بلکل سمجھ نہیں آتی بندہ کر رہے تو کیا کر رہے تو جی میرے پیارے پیارے کیا کھا رہے بیٹا ابھی میرے خیال میں وہ کھا رہا ہے پاپے کھا رہا ایسے نا ابھی سوک پاپے کھا رہا ہے چاہ بھی نہیں ساتھ دودھ بھی نہیں ہے دیکھیں تو ابھی شام کے ساتھ بڑھ چکے ہیں تو میں جو ہیں ابھی بیلو کا اینڈ کر لیتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو ویڈیو ہماری بہو کے کپڑے آپ کو پسند آئیں اگر پسند آئیں تو چینل کو سسکرائب کرتی نا ہے ویڈیو کو لائک کرتی نا ہے اپنا بہت سرا خیال رکھنا ہمیں لوگ میں یاد رکھنا ہے اگلی ویڈیو تا کلی اللہ ہی